اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا ہی باب سب ٹیک ہوں گے ہوش ہوں گے مزے میں ہوں گے ایٹس می اروچ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور آج کا ولاغ میں سٹارٹ کر رہی ہوں دن سے سٹارٹ کر رہی تھی اور یہاں پہ یہ میں نے مگواہی تھی اور یہ اس میں سے ایک ہی ہے تھا بہت فنی سا نیم اس کا سوادی کر رہی تو بس میں دیکھتے کہ ہنسری تھی کہ کیا کیا رام آگئے ہیں تو آج اگر چینل پہ نہیں آئے تو چینل کو مجھ سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور آج میں بنا رہی ہوں نمک پارے اور نمک پارے کی یہ سب سے اچھی ریسپی ہے اچھے برینڈنگز ہونا نمک پارے آپ کو بنیں گے ایک کپ میں نے میدہ لیا اس کو میں نے اچھے سے چھان لیا اور میں ہر ویڈیو میں آپ کو ضرور کہتی ہوں کہ آپ ضرور میدے کو چھان نہ کریں میدہ ہو بیسن ہو اس کو ضرور چھان کے یوز کیا کریں یہاں پہ میں نے 1.5 ٹی سپون جو ہے وہ اس میں ڈال دی ہے جوائن جوائن سے فلیور بڑا اچھا ہاتا ہے اور اس کی فشبو مجھے جوائن کے بڑے پسانت ہے تو میں اس لیے زیادہ ڈالتی ہوں آپ کام بھی کر سکتے ہیں اس میں 250 گرام جو ہے وہ میں نے میدہ لیا ہے تو اس میں ہم جو ہے نا 40 گرام جو ہے اس میں گھی ڈالیں گے یہاں پہ میں ڈالڈا گھی ہوں یہاں پہ میں نے سالڈ ڈال دیا ہے ہلکی سی 1.5 ٹی سپون نہیں 1.5 ٹی سپون سوری ٹھیک ہے اب اس کو میں مکس کر دوں گی اور قوانٹیٹی آپ نے یہی رکھنی ہے تو اسے آپ کے بلکل بہت اچھے بنے گی یہاں پہ 40 گرام کے قریب جو ہے مطلب 1.8 کپ میں نے یہاں پہ گیا ایڈ کر دیا آپ میں نے آئیل ایڈ نہیں کرنا گیا ایڈ کرنا یہاں پہ میں نے ڈالڈا گیا یوز کیا ہے تو اس سے بہت اچھے بنے تھے اور اتنے وہ مزے کے بنے تھے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بلکل عام جو آپ لیتے ہیں کسی بھی حلوائی کی دکان سے یہ عام جو آپ کو ملتے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے اور ان میں کرنچ بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے میدے کی ڈوگو بناتے ہیں وہ بلکل ویسے گونتے ہیں لیکن یہ نمک پر ہستا اور تھوڑے سے سوفٹ تھوڑے سے ہلکے سے ہستا سے یہ بڑے مزے کی ہوتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لگتا آپ نے آٹے کو تھوڑا سا گونتے ہیں اور ساتھ پندرہ میرے کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے کور کر کے اور اس کے بعد آپ نے اس کو بیل کے تو اپنے نمک پر بنا لینا ہے یہاں پہ میں اچھے سے ہاتھوں سے مسلوں گی کیونکہ جو گئی ہے اچھے سے سارا جو ہے نا وہ آپس میں رج بس جائے میدے کے اور یہاں پہ ہلک تھوڑا سا پانی آپ نے ہارڈو گونتی ہے آپ نے سافٹ ڈو نہیں گونتی ہارڈو آپ نے گونتی ہے تو یہاں پہ میں ہارڈ ہی گونت دوں گی اور یہاں پہ اٹلیس مجھے لگتا ہے وان فورتھ کپ جو ہے نا وہ پانی اس میں جائے گا باقی آپ اپنی مرضی کے حساب سر کونٹیٹی کے حساب سے چیک کر سکتے ہیں اب میں اس کو گونت دوں گی اس کو آپ نا شیلت پہ بھی گونت سکتے ہیں ٹھیک ہے کاؤنٹر ٹاپ پہ بھی گونت سکتے ہیں یا پھر باؤر میں آپ گوننا چاہے تب بھی گونتا جا سکتا ہے لیکن میں جب بھی پیزا وغیرہ کی ڈو بناتی ہوں تو میں کاؤنٹر پہ ہی اس کو کرتی ہوں بائنڈ کیونکہ وہ اس سے زیادہ اچھی بنتی ہے تو ویسے بھی میں بہت کم آٹا وغیرہ گونتی ہوں میں تقریبا کافی ٹائم بعد جب ریسپیز بنانی ہو تو تب بھی میں اس طرح گونتی ہوں ادروائز تو میں نے کبھی اتنا گرمے تو عام جو روٹین میں ہمارا آٹا ہوتا ہے وہ تو میں گونتی نہیں وہ امی ہی زیادہ گونتی ہیں تو یہاں پہ میں اس کو نکال کے شیل پہ رکھ لوں گی اور پھر میں اس کے اچھی سی دو ایک پرپیئر کر لوں گی اور ایک میں نے اور آپ کے ساتھ آج ریسپی شیئر کرنی ہے وہ ہے بیف بریانی کی ریسپی آپ نے مست ٹرائے کرنی ہے دعوت ڈش ہے پوری ایک پروپر دعوت ڈش ہے اور سب کو بہت پسند آئے گی اکثر لوگ پلاو کھا کھا کے تنگ آ جاتے ہیں تو ریس انہینس کرنے کے لیے بریانی کا ٹیسٹ بھی آئے گا اور بیف مٹن جو لوگ نہیں کھاتے چکن کی زیادہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید چکن کی ہی زیادہ اچھی بنتی ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے جتنی اچھی بیف بنتی ہے اتنی چکن کی اچھی نہیں بنتی تو چکن کی ویسے بھی بہت زیادہ میں بناتی ہوں تو اس طفعہ میں نے کہا کہ بیف کی بناتے ہیں اور اس کے میرینیشن کرنی ہے آپ نے پہلے بیف کی تو وہ پھر میں نیکسٹ آپ کو دکھاؤں گی کہ کیا کیا ایڈ ہوگا اور کیسے میرینیشن ہوگی یہاں پہ میں تھوڑا سا ہٹا ڈسٹ کروں گی دونوں سائیڈز پہ اور آپ میں اس کو اچھے سے بیل لوں گی اور یہاں پہ رولنگ پین جو ہے اس کے ساتھ میں اس کو بیل لوں گی تھوڑی سی آپ کو واز آ رہی ہوگی سائیڈز سے تو اس کو پلیز آپ نے اگنور کرنا ہے اور یہاں پہ دن کے ٹائم میں وائس آور کر رہی ہوں تو باہر سے کافی شور آ رہا ہے میری وینڈو اوپن ہے تو پھر روڈ کی طرف سے کافی شور آتا ہے تو اب میں اس کو بیل لوں گی اس کو آپ نے نہ تھک بیل لیا ہے نہ تھنک بیل لیا ہے اس کو آپ نے لائٹ سا جو ہے وہ آپ نے بیل لینا ہے تو اس کو میں بیل لوں گی اور پھر میں اس کو پیزا کٹر کے ساتھ اچھے سے کٹ کر لوں گی میں نے آپ کو ڈیٹیئر ریسی پی اس لیے دیا ہے کہ آپ بھی گیسٹ کو بھی سرو کر سکتے ہیں اتنے اچھے بنتے ہیں آپ بھی گرمے بنا کر رکھ سکتے ہیں سنیکس کے طور پر اور میں اس کو مجھے یہ بہت پسند ہے چائے کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں اور میں جو ہٹ کےک اور دو تین چیزیں اس طرح کی بنا کر رکھ لیتی ہوں کیونکہ ہم شام میں چائے بینا پسند کرتے ہیں تو پھر یہ ساتھ اچھی لگتی ہے اور یہاں پہ نور نے کہا تھا میرا یہ کلپ ضرور ایڈ کرنا ہے تو پھر میں نے اس کا یہ کلپ ایڈ کر لیا ہے اور اب یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے دیکھیں میں نے کٹ کر لیا ہے پہلے آپ نے لیندھ میں کٹ کرنے ہے اور پھر آپ نے ورڈیکل اس کو ایک دفعہ کٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آئل آپ کا صحیح تھی آئل گرم ہونا چاہیے تیز والا آپ نے جیسے نمک پر ایڈ کرنے ہے ایک میٹ کے بعد آپ نے آئل جو جو فلیم ہے نا وہ آپ نے لو کر دینی ہے میڈیم ٹو لو کر دینی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو تھوڑا سا ہلانا ہے اور یہ دیکھیں کتنے اچھے سے بن جاتے ہیں اور یہ میں اب ان کو نکال لوں گی تو آپ سائز ایک جیسا رکھ سکتے ہیں کیونکہ میں نے سائز میں ویسی گھر کے لیے بنا رہی تھی لیکن میں آپ کو بتاؤں اس میں سے میں نے جب بنایا تو سب نے ٹیسٹ کے سب کو بڑے پساند آئے لیکن رات کو بابا کے ایک دوست آگے تو پھر انہوں نے چائے کے ساتھ بابا ان کو سرب کر دی میں نے تو بڑے اچھے لگتے ہیں گیسٹ کو بھی آپ سرب کر سکتے ہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر والی چیز گیسٹ کو نہیں سرب کر سکتے تو اب اس میں میں نے یہاں پہ میں شیک منہ آرہی ہوں حمزہ اس کا فرینڈ ایک آیا وہ اید لہور سے تو بس اس رات میں آئے تھے وہ لوگ کافی لیٹ آئے تھے ساڑھے بارہ بجے کی قریب تو پھر میں نے ان کے لئے شیک بنایا اور پیزہ وغیرہ لے کے آئے تھے تو پھر میں نے وہ ان کو گرم کر کے دیا اور ساتھ میں نے شیک بنا دیا یہاں پہ میں نے سیپ کا بنایا ہے تو یہاں پہ میں ان کے نندورنو کے کپس تیار کر دوں گی اور پھر مکس دھو رہا ہے پھر میں نے ان کو دے آنگی اور یہاں پہ یہ اصل میں کور جو ہے نا نیکس میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں بیف ورینی کی یہاں پہ میں نے بیف کو جو ہے نا اچھے سے واش کر لیا ہے اور اس میں میں نے جو ہے سرکا ایڈ کیا تھا اور اس کو میں نے اچھے سے واش کیا ہے اور چھوٹے چھوٹے پیسز اس کے کٹ کی ہیں بڑے پیسز نہیں رکھنے چھوٹے چھوٹے زیادہ مجھے پسان دیا اگر آپ بڑے بھی رکھنا چاہے تو آپ کی مرضی ہے اور یہاں پہ ہم میں اس کے اندر جو ہے نا وہ کوانٹیٹی کے ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی یہاں پہ میں نے جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے یہ ایڈلیس ڈیٹ کیلو جو ہے نا وہ بیف تھا تو اس میں میں نے ون ٹو ٹیبر سپون بار کے جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کیا ہے تو میں نے کیوز میں آگر رکھے ہوئے ہیں تو یہ ایزی ہو جاتا ہے کام تو ون میعوی چوہ زیراپاورڈر زیراپاورڈر جو ہے نا وہ بھی ون تیبل سپون کی قریب ایڈ کر ہوا زیرا ٹھیک ہے مطبع اس کو بھونا نہیں ہوا ویسے ہی کچھا زیرا جو ہے آپ گرائن کر لیں تو وہ آپ ایڈ کر لیں اس کے ساتھ جو ہے نا اب اس میں میں نے حلدی پاورڈر ہاف ٹیبر سپون کے گریب ایڈ کر دی ہے اور اس کے ساتھ میں اس میں ایڈ کر دوں گی نمک نمک آپ نے اپنے رائس کے حساب سے لے لینا ہے یہاں پہ میں نے پہلے وان ٹیبر سپون ایڈ کیا اور بعد میں میں نے مزید ایڈ کیا تھا کیونکہ رائس تھی اور گرمہ اس میں میں ایڈ کر دن اور اور اس کے ساتھ دیں ہون آپ اس میں لینا ایڈ کر ہوں گی اور اس کے ساتھ می حلی ہے کے لینا ایڈ کروں گی اور اس کے ساتھ بھی اور انansas کے پریسے میں میٹرائی میں ایڈ کر لیں جب بھی آپ بریانی بنایں سب سے پہلا کہاں آپ کا پیاز ہی کو بڑے اور مرضی بنائیں ٹھیک ہے تو بھی چکن بریانی نے فرائی آنے کے لیناффیہ جنہو مزی سے تھی fishermen مرینیشن کے ساتھ بھی بتائی ہے اور میں نے ویسے بھی آپ کو بنانا بتائی ہے اگر آپ جلدی میں ہے تو آپ کیسے چھٹ پر جو آنا بریانی اپنی تیار کر سکتے ہیں اور یہ گیس کو سرب کیجئے گا جو آج میں نے دو رہ سے پیس آپ کے ساتھ شیٹ کی ہیں یہ دونوں آپ گیس کو سرب کر سکتے ہیں جو آئی اس کو دھیڑوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کرلوں گی اور اب بھی میں اس میں بریانی مسائلہ نہیں ڈالا تو میں اس میں بریم جو آنا بریانی مسائلہ جو میں شان کا یوز کروں گی اور وہ مان ٹی سپوون کے قریب وہ بھی اس میں آئٹ کروں گی اور پھر اس کو اچھے سے میں مکس کر لوں گی آپ نے ایک سے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گے جب بھی آپ نے کوئی بریانی جو پریپیر کرنی ہونا دعوت تو اس میں بہتر ہوتا ہے آپ مارینیشن والی ریسپیز آپ کے لیے بنانا بھی آسان ہوتا ہے رات کو مارینیشن ہو جاتی ہے یہاں پہ میں نے بریانی مسالہ ایڈ کر دی ہے اچھی ایڈ کرنا ہے اگر آپ کا بیف کام ہے تو آپ کوئنٹی کام یہ زیادہ کر سکتے ہیں لاز پہ میں اس میں ایڈ کروں گی گرین چلیز کٹ کی ہوئی اور دھنیا جو ہے وہ میں نے کٹ کر لیا ہے رفلی چوپ کر لیا ہے اب میں وہ اس میں ایڈ کر دوں گی اور بس اس کو مکس کر کے تو میں اس کو دو گھنٹے کے لیے میں نے چھوڑا تھا کیونکہ پھر میں نے بکک کرنی تھی تو میں نے دو گھنٹے کے لیے یہ رکھا تھا اب میں نے پریشر لے لیا ہے اس میں میں نے ڈالوں گی آئل آئل ڈال کے آئل کو گرم ہونے کے لیے میں نے چھوڑ دیا آئل اچھے سے گرم ہو گیا مارینیشن بھی ڈن ہوگی ہے اب میں اس کو آئل کے اندر ایڈ کروں گی اور جب تک اس کے ہلکے سے اس کو میں فرائر کروں گی ایک سے دو منٹ کے لیے جب اچھے سے اندر بابلز دیکھے بننے سٹارٹ ہو گئے ہیں تو میں اس کو لیڈ لگا گیا تو اس کو پریشر لگا دوں گی آپ نے ہائی فلیم پہ اس کو پریشر لگانا ہے اور تین منٹ بعد آپ کی ویسل بجے گی اور اس کے بعد آپ نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھنا ہے تو اس کے بعد میں نے سارا اپنا میرا گوشت اچھے سے کھوک ہو گیا پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اتنی اگر ڈالا بھی ہو تو چھوٹا کا آپ ڈال لیں اور بعد میں میں نے رائے سوائل کر کے لیرنگ کر دی تھی کیونکہ وہ میں نے سکپ کرنا پرائیتے کے ساتھ سرف کریں سلاحات کے ساتھ سرف کریں تو یہ تو بیسی میں نے گھر کے لیے بنائی تھی تو میں نے اتنی کوئی پریزنٹیشن نہیں کی تو آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اس کے بعد میں نے کچھ رواثری کی تھی اور وہ بھی میں آپ کو شیئر کرتا ہوں یہاں پہ میں نے پیزا چیز لیا ہے اور لزانیا انشاءاللہ لزانی کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ اس پول کا چھلکا جو ہے یہ میں نے Geneva جرمے رکھا ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے وہ میں نے کوکو پورڈ میں distract치�ہ نے لیا نا یہی برینڈ یہ دونوں برینڈ بہت اچھے ہیں اور آپ ان دونوں برینڈ کی چیزیں لے سکتے ہیں ہم آپ کو ویڈیو پسند آئیے ہوگی اللہ حافظ